اسلام علیکم انم ہوم رمیڈی میں خوش آمدید آج بات کرتے ہیں گرمیوں میں ہاتھ پاؤں چہرے کی رنگت گردن کالی ہو جاتی ہے سیاہ ہو جاتی ہے آپ کی سکن سیاہ ہو جاتی ہے تو آپ کیسے اپنی کالی رنگت کو گورا بنا سکتے ہیں خاص کر گرمیوں میں بہت سبردست آسان دمیڈی ہے آپ نے وہ سوپ استعمال کرنا ہے جو آپ گرمی یوز کرتے ہو اس سوپ میں چند چیزیں ملانی ہیں اور پھر اسے اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ نیک پہ اپلائے کرنا ہے دیکھئے گا ایک ہی بار کے اپلائے کرنے سے آپ کو پہت زبردست ریزلٹ ملے گا آپ کی سکن وائٹ ہو جائے گی گوری ہو جائے گی صرف ایک بار کے استعمال سے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کوئی بھی سوپ لینا ہے آپ پھر ڈو سوپ لے لیجئے گا یا کوئی بھی سوپ جو آپ کو فیورٹ ہو پسند دیدہ ہو آپ نے سوپ لے کر اس کو اچھی طرح سے قدوکش کر لینا ہے پورا سوپ قدوکش کر لینا ہے اس نے کرنا کیا ہے ایک پین لینا ہے ایک پین میں آپ ایک کپ دودھ لے لیجئے دودھ آپ کے سکن کے لئے بہت فائدہ مند ہے آپ کی رنگت کو گورا بنالتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ڈاک سپورٹس کو ریموو کرتا ہے اور آپ کے جو سن ٹینس ہو جاتے ہیں کالے داک دبے پڑ جاتے ہیں اس کو ریموو کرتا ہے اب آپ نے اس دودھ میں جو آپ نے پین میں ڈالا اس میں ایک چمچ آپ نے کورن فلور کورن سٹرورچ کا ملانا ہے اس میں ایک چمچ کورن سٹرورچ ملانے کے بعد اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اگلی چیز جو آپ اس میں ملاؤ گے وہ ہے لیمو کا رس آپ نے اس میں آدھا لیمو کا رس نچوڑ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح پھر سے مکس کر لینا ہے تاکہ لیمو اور جو کورن سٹرورچ ہے وہ اچھی طرح سے دودھ میں حل ہو جائے اس کے بعد سوسپین کو ہلکی آنچ پر رکھتی جائے گا لیکن ہلکی آنچ پر رکھتے ہوئے سوسپین میں جو آپ نے انگریڈینٹ ڈالے ہوئے ہیں دور ڈالا ہے اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کو اچھی طرح سے ہلاتے رہیے گا اور تب تک ہلکی آنچ پر پکائیں جب اس کی کونسیسٹنسی کریمی فارم میں آ جائے کریم کی طرح جب یہ بن جائے تب تک آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد چولے کو بند کر دیجئے اس کو چیک کرتے رہیے گا اس کی کونسیسٹنسی بلکل کریمی فارم میں ہونی چاہیے جیسے آپ کپڑوں پر مایا لگانے کے لیے مایا بناتے ہیں مایا پکاتے ہیں آپ کو اس طرح سے آسانی سے سمجھ آ جائے گی اس طرح آپ نے اس کو پکانا ہے اس کو پکانے کے بعد چولے سے اتار لیں اور اب آپ نے اس میں تین چمچ جو سوپ جو سابون آپ نے قدو کش کیا اس کے ڈالیے تین چمچ سابون قدو کش کیا ہوئے سابون کے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ سابون جو ہے وہ اچھی طرح اس مکسر میں ڈیزولو ہو جائے حل ہو جائے یہ کریمی فارم میں آ جائے گا یہ بہت زبردستہ آپ کا ایک کریم سی بن جائے گی ایک سابون بن جائے گا اس کو آپ ریفریجریٹر میں تقریباً پندرہ دن کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کو فوری ریزلٹ دے گا جیسے آپ فیشل کرتے ہیں یا آپ سکن پالش کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اپنی چہرے کو دونے کے بعد ہاتھوں کو پاؤں کو نیک کو دونے کے بعد اس پیسٹ کو آپ نے ہلکا سا ہاتھوں پر لگانا ہے چہرے پہ لگانا ہے لگا کر ہلکا سا مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد تقریباً بیس منٹ اس کو لگا رہنے دیں بیس منٹ کے بعد ہاتھوں کو پاؤں کو دھولیجئے دیکھئے گا جیسے ہی آپ اس کو اتارو کہ آپ کو بہت سب ریزلٹ میرے گا یا ایسا کیجئے ایک ہاتھ پر اپلائے کیجئے گا اور دوسرے پر نہ کریں 20 منٹ کے بعد دونوں میں ڈیفرنس آپ خودی دیکھئے گا آپ کے ڈارک سپورٹس ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی پیگمنٹیشن ریموو ہو جائے گی یاد رکھئے آپ نے اپنے ایکسپرینس کو ہماری ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اس کو آزمائیے گا یہ فائن لائنز کو ریموو کرتا ہے یہ رنگلز کو ریموو کرتا ہے اور یہ آپ کے ڈارک ایریا کو وائٹ بناتا ہے اس کو آپ ایلبو پہ بھی یوز کر سکتے ہو نیز پہ ایلبو پہ جہاں آپ چاہو جہاں آپ کا ڈارک ایریا ہے اس پہ آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کو یوز کرنے کے بعد اپنے ایکسپرینس کو شیئر کیجئے گا اگر آپ کو چھرزلٹ میلے اگر آپ کو ریمیڈی اچھی لگے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اللہ حافظ اس کو ہفتے میں ایک سے دو بار لازمی یوز کیجئے اللہ حافظ